موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ ہائپر سونک میسائلز کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی ڈیویلپمنٹ سے ان کے بننے سے جو انٹر نیشنل سسٹم کے اندر پرابلمز جنوریٹ ہو رہے ہیں اور ان پرابلمز کا سولیشن کیا ہو سکتا ہے تو ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہائپر سونک میسائلز ہوتے ہیں یہ ٹرابل کرتے ہیں 5x speed of sound یعنی اگر ہم ساؤنڈ کی سپیڈ دیکھیں تو ان کی جو سپیڈ ہے وہ پانچ گنا زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لو ہائپ پر ٹرابل کرتے ہیں ان کی لو ٹراجیکٹری کی وجہ سے جو کہ بلکل موقتریف ہے جو ٹراجیکٹری آم میسائل کی ہوتی ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس ڈیٹیکشن کی مشکل کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی آپ کا ڈیفنس سسٹم اس کو روک نہیں سکتا اس کے بعد یہ فلائل کے دوران اپنی ٹراجیکٹری کو چینج بھی کرتے ہیں فار ایک سامپل اگر رستے میں انہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے ان میسائل کو جو کہ ان کو تباہ کر سکتے ہیں بے تو یہ اپنی ٹراجیکٹری کو چینج کر کے موگ کرتے ہیں اس وجہ سے ہائپر سونک جو ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا کے پولیسی میکرز کے لیے جو فیوچر کے وار پولیسی میکرز ہیں وارز کے اور سٹریٹیجک پولیسی میکرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز پیدا کر رہی ہیں تو رشیہ چائنہ اور جو ینایٹس سٹیٹس ہیں تینوں ریس میں ہیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو جلدی سے جلدی ڈیویلپ کریں تاکہ وہ وار کے اندر تاکہ وہ انٹرنیشنل ارینہ کے اندر ایک سٹریٹیجی ایڈوانٹیج کو کیا کر سکیں حاصل کر سکیں چائنہ نے ایک ٹیسٹ کو کنڈکٹ کیا تھا جس کا نام تھا ڈی ایف ایٹ جی وی یہ ان کا موڈل تھا ہائپرسونک مسائل کو ٹیسٹ کیا تھا اور وہ ٹیسٹ بہت سکسیسفل تھا اس کے ساتھ ساتھ روشیا بھی اس نے بھی سکسیسفلی کیا کیا ہے ان مسائلز کو ٹیسٹ کیا ہے اور یونائٹس سٹیٹس آف امریکہ کے جو پولیسی میکرز ہیں جو ان کی سٹریٹیجی کمانڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جنائٹس سٹیٹس آف امریکہ کو کیا ہوگا ایک ایڈوانٹیج ہوگا اگر وہ ہائپرسونک مسائلز کو ڈیویلپ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ایک گھنٹے سے کب میں کیا کر سکتا ہے وہ سٹرائک کر سکتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہائپرسونک مسائلز کیا ہوتے ہیں وہ بہت منوورنگ کرتے ہیں وہ اپنی تراجیکٹری کے دوران اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں جو کہ کنمنشنل مسائلز نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ چائنہ، روشیہ اور یونائٹس سٹیٹس ایک عام ریس میں چڑھ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2014، 2017 اور ابھی ابھی 2021 کے اندر چائنہ نے کنڈکٹ کیا ہے ہائپرسونک مسائلز کے ٹیسٹ اور ان ٹیسٹ نے امریکہ کے اندر بہت زیادہ پریشانی پیدا کیا ہے ان کے سٹیٹسجیک جو تینکرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی پیدا کیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر یونائٹس سٹیٹس کے پاس یہ مسائلز آ جاتے ہیں اگر وہ ڈیویلپ کرتا ہے تو کیا ہوگا ان کو پاس یہ اڈوانٹیج ہوگا کہ وہ گلوب کے کسی بھی حصے کے اندر ہمارے جو گلوب ہے اس کے کسی بھی حصے کے اندر چاہے وہ نورتھ کوریا ہے چاہے وہ چائنہ ہو چاہے وہ کوئی اور ملک ہو اب اس کا ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں جو ہمارے سکاس ریسورسز ہیں جس کے ذریعے سے ہم پوائرٹی کو کم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم مال نیوٹریشن کو کم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ورڈ کو پیسفل بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک آئیڈلسٹ ورڈ کریٹ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم وہ ورڈ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایڈوکیشن ہو قوالیٹی ایڈوکیشن اویلیبل ہو لوگوں کو رادہ دن پرائیویٹ ایڈوکیشن جس کے ذریعے سے ہم ہیلز کیئر پروائیڈ کر سکیں وہ سکار سی سورسز ہم دعوائٹ کریں گے ایک نیا ڈیفنس سسٹم بنانے کے لیے جو ہائپرسونک میسائلز کو کیا کرے گا ٹیکل کرے گا تو ہائپرسونک میسائلز کریں گے یہ نلیفائی کر دیں گے آپ کے میسائلز ڈیفنس سسٹم کو آپ کو ایک نیا میسائلز ڈیفنس سسٹم بنانا پڑے گا کیونکہ کنونشنل میسائلز سسٹم ان کو ٹیکل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ان میسائلز کی ڈیولپمنٹ سے جو انٹرنیشنل ارینہ کے اندر جو کنفلکٹ کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے وہ کیوں بڑھیں گے کیونکہ چانسز آف میس کالکولیشن زیادہ ہو جائے گا ریسرچ کے مطابق جب آپ کے پاس ڈیسیزن میکنگ کے لیے ٹائم کام ہوتا ہے ڈیسیزن میکنگ کے لیے آپ کے پاس بہت کام ٹائم ہوتا ہے آپ اتنا ہی ڈیسیزن لیتے ہیں آپ کیا لیتے ہیں ڈیسیزن لیتے ہیں تو لیڈرز جب ان کو ان کے لیے ٹائم ریاکشن کا کام ہو جائے گا تو وہ پھر اگریسیو ایٹیٹیوز کو ریزارٹ کریں گے یعنی وہ پہلے ایٹمز چلانے کی کوشش کریں گے وہ پہلے سٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے وہ پری امٹیو سٹرائک کریں گے تو اس سے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر دوسرا پرابلم یہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو چانس ہیں کسی میجر کنفلکٹ کے وہ بڑھ جائیں گے اب اس کے بعد ان کو ٹیکل کیسے کیا جا سکتا ہے سولیوشن کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہرہ سولیوشن یہ ہے کہ ہمیں سپیس بیس سرویلنس سسٹم بنانا پڑے گا یعنی سپیس کے اندر ایک سرویلنس سرویلنس سسٹم کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکیں جلدی سے جلدی اور پھر ان کو مار گرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ ہے اور جو پرولیفریشن ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا پڑے گا کلائبوریشن کے ذریعے سے تو گریٹ پاورز کو جو بھی دنیا کی بڑی پاورز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو کوئی ایکسپورٹ سسٹم بنانا چاہیے ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے پرولیفریشن آف تیس میزائلز کے کنٹرول کے لئے ان کو کیا کرنا پڑے گا کوئی ارگنائزیشن یعنی ملٹی سٹیٹ ارگنائزیشن بنانی پڑے گی جیسے ایسی کوئی چیز بنانی پڑے گی تاکہ جو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ہیں ان کے پاس اس ٹیکنالوجی کو جانے کے لئے کم سے کم کم سے کم ملکوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی پہنچے تاکہ وہ نہ ڈیویلپ کرسیں گے کیونکہ زیادہ ملک اگر کریں گے تو زیادہ انسٹیبلیٹی ہوگی اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ سارے کے سارے ممالک کو چاہے وہ چائے وہ چائنا ہے چاہے وہ رشیا ہے ان کو بھی ان کو ڈسمنٹل کرنا چاہیے اور ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور ہم اس کو تباہ ہمیں اس کو تباہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں انسرٹینٹی نہیں لانے چاہیے اس دنیا میں پھر اس کے بعد ایک اور چیز اگر ہم ان کی ڈسٹرکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہائی ٹیک کنفلکٹ سے بچنے کے لئے ایک ٹریٹی کرنا پڑے گا اور اس ٹریٹی میں تین ممالک کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ ہے یونائٹس سٹیٹس چائنہ اور رسیہ کیونکہ یہی ورڈ کی بگ پاورز ہیں اگر ان کے درمیان ہائی ٹیک وار کو آوائیڈ کرنے کا کوئی ٹریٹی نہیں ہوتا تو ورڈ ایک میجر کنفلکٹ کی طرف جا سکتی ہے جس سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے اور ڈسٹر بھی ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکائب بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں شکریہ